بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوکنگ و بیلہ میں آپ سب کو خشاندی کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوئے یہ تو ناظرین آج ہم لوگ بنا رہے ہیں یفنی پلاو بیف یفنی پلاو اس کے لئے میں نے ہاف کوکر پانی لیا ہے اور اس میں 750 گرام میں نے بیف لیا ہے اور ایک میڈیم سائز کا میں نے پیاز لیا ہے اور تین ہیلسن کی جویں ایک انچ میں نے سکاد رکھا ٹکڑا لیا ہے ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون خوشک دینیا ٹی سپون لون ون ٹیبل سپون ہم لوگ نے کالی میرچ اور دہ چینی کے تین ٹکڑے اور دو با دھیان کے پھول اور دو تیز پاتھ لیا ہے اب ان سب کو ہم لوگ پیس کر پریشے کوکڑ میں ڈالیں گے اور پیاز کو بھی کٹ کر اور ایک ون ٹیبل سپون ہم لوگ نمک اس میں ایٹ کریں گے اور پورٹی فائیو منٹس کے لئے ہم لوگ پریشے کوکڑ میں گوش اگلنے کے لئے رکھ دیں گے اس میں ڈال رہے ہیں اور باقی سل پر پیس کے سارے سپائیسیز اور یہ لسان اور ادرہ کو اور سبز میرچ جی تو اب ہم نے سپائیسیز کو سل پہ پیس لیا ہے تو اس میں پانی میں ایٹ کرتے ہیں گوش اس میں نمک کے ون ٹیز ٹیبل سپون اور یہ سارے سپائیسیز ہم اس میں ڈال کے اس کو پریشے اس کا ڈکن ڈک کر رکھتے ہیں گے ہماری اپنے ریجو ہو چکی ہے اب ہم ایک ون میڈیم ٹائز ہم نے ڈال لی دیا ہے اور ہم اپنے ون ٹیسکون نمبر ون ٹیسکون زیرہ اور ہاپ ٹیسکون ہم لوگ سرخ میرچ پاوڈر ایٹ کریں اور اور بان ٹیبل سپون ہم لوگ اپنے ٹیسکون و گرم مسالہ ہم لوگ اس میں ڈالیں گے گوش ہمارے پاکے ہمارے لائٹ براؤن ہو چکے ہم اس میں گوش آمل کریں گے ہم لوگ ہم ساتھ اس میں گوش ہم لوگ اپنے ڈالیں گے ہم لوگ اپنے یکنی ایٹ کریں گے اور چاول جو بے بکا ہے ایک تماتر آل موست گل چکے ہم اس میں یکنی کا پانی ایٹ کریں گے چاول کے دبل ہاکے ہم لوگوں نے دیا ہے تو دبل ہم لوگ ایٹ کریں گے اب ہم اس کو ڈھکا رکھتے ہیں تاکہ اس مچھے سے اوبال آجائے پھر ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے چاول ایڈ کریں گے چاول ہم لوگوں نے ایڈ کر لیے اب ہم اس کو ڈھکا پھوڑا پکائیں گے ہم اس کو ڈھکا کریں گے پانے آل آلموس ہو چکے اب چاول کو دس منٹ کے لیے دم کر رکھتے ہیں پھوڑا پھر ہم اس اس کو ڈھکا کریں گے یہ تمہارا یمی سبیر کلاوز ڈھکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں